جب آپ کو خبر ملی کہ آپ کا نکاح دلپ صاحب سے ہونے جا رہا ہے تو آپ کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا تھا؟ یہ بات ٹھانگ لی تھی بارہ برس کی عمر میں کہ اگر میں نکاح کروں گی اور اگر میں شادی کروں گی کسی سے تو انشاءاللہ وہ یوسف خان سے ہی ہوگی that was my dream اور میرا dream جو ہے وہ حقیقت میں realize ہوا ہے بہت خوش نصیب ہوں کیونکہ لوگوں کی جو لوگوں کی جو حسرتیں ہیں کبھی تمام پوری نہیں ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ میں اتنی لکھی ہوں اور خوش نصیب ہوں کہ جتنی حسرتیں میری رہی ہیں وہ الحمدللہ سب پوری ہوئے ہیں سائرہ جی دلپ صاحب کی شخصیت ایک سہر ہے چونکہ یہ پروگرام اردو میں ہے اور اردو زبان جانے والے لوگ دلپ صاحب میں ایک گہری دلچسپی رکھتے ہیں ویسے تو ان کے بارے میں کافی باتیں ہمارے ناظرین جانتے ہیں مگر کوئی ایسی خاص بات جو ایک شریک حیات ہونے کے طور پر آپ بتانا چاہیں گے کہ میں جس انسان کو دیکھ رہی ہوں یعنی کہ دلپ صاحب کو جب میں نے کسی محفل میں دیکھا یا اپنے گھر پہ آتے جاتے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ یہ انسان جو ہے یہ سب سے ہٹکے ہے انسان اس میں کوئی خاص بات ہے اور ان کا جو ایک پرسونہ جو ہے اس کا اثر جو ہے میرے ینگ اور میرے امپریشنبل مائنڈ پہ ہوا اکیلے ہیں اکیلے چلا ہے کہاں کہے گا کیا کہے گا یہ موزن جاں ہونا جا نہ جاں آ جاں آ جاں آ رہی علبے نے ہم سپر بھی کوئی ساتھ لے مجھے یاد ہے مغلے آزم کا سیٹ لگا ہوا تھا اور ہم لوگ ہر سال جو ہے میری والدہ اور میں میرے بھائی میری نانی ہم سب لنڈن میں رہا کرتے تھے ہماری پڑھائی وہاں ہو رہی تھی ہم دونوں کی میرے بھائی کی اور میری وہاں کے سکول میں ہم پڑھتے تھے اس ڈے سکولرز اور وہاں پہ گھر لیا ہوا تھا اور اکثر جو لمبی چھٹی ہوتی تھی جولائے سے سپٹیمبر تک تو میری والدہ جو ہے وہ ہمیں پورا یعنی کہ یورپ دکھاتے ہوئے اور یہ ہر سال کا معمول تھا یا ہر دوسرے سال کا معمول کہ یورپ ہوتے ہوئے اور پھر ہم اپنے گھر آتے تھے ہندوستان تو یعنی کہ والدہ کی یہ کوشش رہی ہمیشہ کہ بہترین سے بہترین وہاں تربیت ہو تعلیم ہو اس دوران مغلے آزم کا سٹ لگا ہوا تھا ایسی ایک چھٹی میں شیش محل اب جب ہم پہنچتے ہیں وہاں سٹ کے اوپر تو اس پہ یوسف صاحب کھڑے ہوئے تھے اس طرح ایسے اور سفید شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے جیسے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کا تو پیکپ ہو گیا تو گاڑی کی طرف بڑھے اور ہی لینڈ انٹو دہ وینڈو اور سیڈ کہ آپا جی یہ نسیم جی شوٹنگ تو پیکپ ہو گئی ہے میری لیکن آپ اندر چلیے اور وہ کموالی گانا کچھ چل رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ اوہ سو کرسٹ فالن کہ یوسف صاحب کی شوٹنگ ہو چکی ہے بہرال ہم لوگ اندر گئے اور وہاں انہوں نے ہمیں انٹروڈیوز کیا سب سائرہ جی آپ کے کپڑے آپ کے زیورات آپ کا ہیر سٹائل سب کی سہرت تھی آپ کے ساتھ تو آپ کیا کرتی تھیں ایسا کتنی محنت کرتی تھیں یہ سب ٹرینڈ کے لئے جسیم جی بائی مادر بہت ٹیلنٹڈ بہت ٹیلنٹڈ رہی ہر کام میں اور ان کا ایک یہ شوق تھا کہ وہ اپنی گڑیا کو سجائیں کہ ہر میرا کوسٹیوم جو ہے فلم کا اکارڈنگ تو دی سیچویشن اکارڈنگ تو دی سین تیار کیا جاتا تھا اب چاہے وہ فلم کا کوسٹیوم ہو جویلری ہو چاہے وہ میری پرسنل ہو تو گنگا جمنا کے پرمیئر کے لئے جو ہے وہ کارچوب جو ہوتا ہے نا جس پہ بنتی ہیں زردوزی وغیرہ ہوتی ہے اس پہ سپیشلی یعنی کہ میری ساڑی بنی تھی تیار کی گئی تھی اور مجھے آج تک یاد ہے سفید کریپ سلک تھی اور اس پہ تھا سلور کام اور موٹیوں کا کام تھا اور وہ میں نے سوچا تھا کہ وہ میں پہنوں گی اور فر در فرس ٹائم یوسف صاحب مجھے دیکھیں گے اور انشاءاللہ مجھے نوٹس بھی کریں گے ہر فین کی یہ خواہش ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ میں نے پہنا ہوا ہے کڑا ہے انگوٹھی ہے اس کے میچنگ ایرنگ ہے یہ بھی ان کے بنایا ہوئے ہیں یہ جیسے ڈائمنڈ کا سیٹ ہے یہ بھی ان کا ہی بنایا ہوا ہے اس کا کوسٹیوم جہاں اس کو کامپلیمنٹ کر رہا ہے کوسٹیوم ساتھ بنایا ہے کورا کسٹیمائز کسٹیمائز کے جب یہ پہنوں گی تو اس کے ساتھ یہ کوسٹیوم ہوگا تو ایٹز ریفلیکٹڈ دیزائن جو کپڑے کا ڈیزائن ہے جویلری اس میں ریفلیکٹ کی جاتا مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں ہر دن جو ہے ایوڈ لیکٹو ٹیک ایچ ڈی ایز اٹھ کمز میں زیادہ پلان نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میں زیادہ پلان کرتی ہوں کچھ نہ کچھ جو ہے انٹوورڈ کچھ نہ کچھ گربر ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے تو یوں میں پلان ایوریتنگ اور ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے اس کی جو مرضی ہے تو مستقبل میں یہی رہے گا کہ میری نیک نیتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا دل صاف رکھوں محبت بھرا دل رکھوں ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو بہت ساری حسرتیں جو ہیں جو تھیں سب الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں ہر طرح سے میں اللہ کی احسان مند سب سے بڑی جو حسرت تھی وہ بھی پوری ہو گئی لیکن ایک حسرت جو ہے وہ باقی رہ گئی وہ یہ ہے کہ اللہ سے بچپن سے آج تک یہ دعا کی کہ اللہ پاک جو ہمارے عزیز ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں جو ہمارے بہت ہی قریبی اور پریشس لوگ ہیں کاش اللہ پاک ان کو سب کو مقرر کرتا اور یہ دنیا جو اتنی چھوٹی سی اس میں بنائی ہے اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اس دنیا کو بڑا 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 کرتا جاتا ہر ایک کو اکومنڈیٹ کر دیتا تو ہم لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں جو لوگ چلے جاتے ہیں ہم جو رہ جاتے ہیں ہمارے دل پر جو گزرتی ہے جو تکلیف ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہے تو کاش کاش اینو ایک بچپنے کی بات ہے یہ لیکن کاش یہ ہوتا کہ ہر انسان جو ہے وہ ہمیشہ رہتا اور تندرست اور اچھا رہتا ہمیشہ انسانیت کو جب کچلتے ہوئے دیکھتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کہنا جاتا ہے بہت برا لگتا ہے انسانیت کو کچلتے ہوئے جب دیکھتی ہوں بہت برا لگتا ہے جب دنیا کے بڑے بڑے بولیز کو دیکھتی ہوں بہت برا لگتا ہے اور میں ایک جیسی بھی یعنی کہ اللہ پاک نے جو مجھے حیثیت دی ہے اسے صاحب سے ایک ہلکی سی ایک چھوٹی سی کوشش میں ہوں جو بھی میرے سے ہو سکتا ہے انسانیت کے تحت میں لوگوں کی مدد کروں اور ان کے کام آؤں ای نو کہ ایک جیسے سمندر میں ایک بوند جو ہوتی ہے لیکن میں سوچتی ہوں اگر ہم میں سے ہر ایک اسی طرح سے ایک بوند کرے اور تو ایک بڑا سمندر بن جائے گا اور دکھ اور تکلیف جو ہے وہ بلکل مٹ چاہے گی اگر ہم سب سوچیں لیکن انفورچنٹی ہم سب اتنے لیزی ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں میں 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 اس طرح سے تو میرا خیال ہے اپنے پہ سے توجہ ہٹا کے ایک حصہ جو ہے اپنا وہ دوسروں کے لیے بھی رکھنا بہت اہم ہے جاتے جاتے میسیج دینا چاہیں گے ایک نہ ایک شما اندھیرے میں چلائے رکھئے ایک نہ ایک شما اندھیرے میں چلائے رکھئے صبح ہونے کو ہے ماہول بنائیں رکھئے کون جانے کہ وہ کس راہ گزر سے نکلیں ہر گزرگاہ کو پھولوں سے سجائے رکھئے سارا جی آپ ہمارے شو پہ آئیں وقت ہو گیا ہے اب رخصت لینے کا لیکن میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی thank you